بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم وقف بل اشمام اور وقف بل رومت پڑھیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم آپ کو وقف بل اشمام کی بارے میں بتائیں گے وقف بل اشمام کیا ہے وقف بل اشمام آپ کو بتا دیں سب سے پہلے یہ کہ وہ پیش اور دو پیش پر ہوتا ہے وقف بل اشمام پیش اور دو پیش پر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پیش تو وقف بل اسکان بھی ہوتا ہے پیش ہے تو وقف بل اسکامی بھی کیا جاتا ہے تو جس طرح سے اردو میں مختلف لوگ مختلف طرح سے اردو بولتے ہیں اسی طرح عربی میں بھی مختلف لوگ مختلف طرح سے اردو بھی بولتے ہیں وقف بل اشمام کیا ہے جس قلب میں کہ آخری حرف پر پیش یا دو پیش ہو جس قلب میں کہ آخری حرف پر پیش یا دو پیش ہو تو وقف کی صورت میں اس حرف کو ساکن کر کے بغیر آواز کے ہونٹوں سے اس کی حرکت کو تظاہر کرتے ہیں یعنی جس حرف پہ ہم وقت بھی لشمام کریں گے اس حرف کو ساکن کر کے بغیر آواز کی ہونٹوں سے اس کی حرکت کو ظاہر کریں گے کیسے؟ اس کے کھینچنے کی مقدار کیا ہے سب سے پہلے تو؟ اس کے کھینچنے کی مقدار ایک علیف کے برابر بھی ہو سکتی ہے تین علیف کے برابر بھی ہو سکتی ہے اور پانچ علیف کے برابر بھی ہو سکتی ہے یعنی ہمیں اسے زیادہ سے زیادہ بھی کھینچ سکتے ہیں اور کم سے کم بھی کہن سکتے ہیں چھیک ہے تو جیسے اب اس کی مثال ہے کہ وقت میں لاشمام کی مثال ہے نستعین اس کو وقت کی صورت میں پڑھیں گے نستعین کیوں آپ کو آواز آرہی ہوگی کہ میں نون ساگت پڑھیں لیکن اس کے باوجود میں ہونٹوں سے اس کی حرکت کو ظاہر کر رہی ہوں پیش کی ہونٹوں سے پیش کی حرکت کو ظاہر کرتے ہیں یعنی کہ وقت میں لاشمام یہ ہے جس سے آواز تو پیدا نہ ہو لیکن ہونٹوں سے اس کی حرکت ظاہر ہو نستعین اگے وقت نستعین وقت کی صورت میں نون کو ساگن کرنے کے بعد پیش کی آواز سنائی نہیں دے گی صرف پیش کی حرکت دیکھنے سے معلوم ہوگی جو دیکھ رہا ہوگا آپ کے ہونٹوں کو اس کو وہ حرکت معلوم ہوگی کہ آپ پیش ادا کر رہے ہیں یعنی پیش جس طرح سے ہونٹوں کو گول کر کے ادا کیا جاتا ہے اسی طرح ہم ہونٹوں کو گول کر کے پیش ادا کریں گے اب یہ آپ لمبے سے لمبا بھی کر سکتے ہیں یعنی پانچہ لف کی مقدار بھی کھین سکتے ہیں اور اس کو ایک لف کی مقدار بھی کھین سکتے ہیں جتنا چاہیں آپ اس کو کھین سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا اگلی اس کی مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو وقفیل اشمامت ہمارا یہاں پہ ختم ہو گیا ہے آپ سمجھ لیجئے گا کہ وقفیل اشمامت کیا ہے اب وقفیل رومی سٹارٹ کرتے ہیں وقفیل روم یہ ہے کہ یہ دو پیش پیش دو پیش زیر اور دو زیر پہ کیا جاتا ہے وقفیل روم پیش دو پیش زیر دو زیر پہ کیا جاتا ہے اس کا کیا ہے کلمہ کے آخری حرف کو وفق کی صورت میں ساکن نہیں کیا جاتا ہے بلکہ حرکات کا ایک تہائی ادا کیا جاتا ہے یعنی یہ وہ وقف ہے وقفیل روم جہاں پہ ہم حرف کو ساکن نہیں کرتے کلمہ کے آخری حرف کو ساکن نہیں کرتے بلکہ اس حرکت کے ایک تہائی کے برابر کھینجتے ہیں مثال کے دور پر ہے اس کی مثال ہے ادینی آگے ہے وقف ادینی یعنی میں نے ساکن نہیں کیا نون کو بلکہ نون کی حرکت کو میں نے اس کی ایک تہائی کے برابر کھینجا ہے زیادہ نہیں کھینجا ہے یہ یاد رکھے گا کہ اس میں ہم نے زیادہ نہیں کھینجنا زیادہ نہیں کھینجنا اس کو حرکت کے ایک تہائی کے برابر کھینجنا ہے کیا کیا ہے ادینی آگے وقف ادینی اس میں وقف کی صورت میں نون کو ساکن نہیں کریں گے بلکہ زیر کی تہائی حرکت ادا کریں گے ادین 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 تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا آج کا ہمارا چپٹر ختم ہو چکا ہے وفقہ شکریہ اللہ حافظ